اسلام علیکم آج ہمارا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام یہ نظم علامہ اقبال نے انیس سو گیارہ میں کہی اور اقبال نے مسلمان طلبہ کے لیے یہ نظم کہی اس میں بال بیان کرتے ہیں کبھی اے نو جماع مسلم تدبر بھی کیا تھو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اس میں اس شیر میں ایک بال بیان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کے نوجوان کیا تُو نے کبھی سوچا سمجھا ہے کہ وہ ایسا کونسا آسمان ہے کہ تُو جس کا ٹوٹا ہوا تارہ ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچر ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سری دارہ کہ تجھے تو اس قوم نے پالا ہے اپنی آغوش محبت میں جس نے دارہ کا تاج جو ہے وہ کچر ڈالا تھا اپنے پاؤں میں تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری بسہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ یعنی عرب کے لوگ جو کہ شتربانوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے جس سرزمین کو وہی لوگ اتنے تمدن آفری تھے ان میں اخلاق آ گیا وہ لوگ وہ جو عرب کی جاہل ترین قوم تھی وہی عرب کی قوم جو ہے وہ تمام دنیا میں اس کو عزت مل گئی تو اس کی وجہ کیا ہوئی غرص میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ کہ اس میں شائع بیان کر رہا ہے کہ عرب کی جاہل قوم جس میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی نے وہاں اسلام کی روشنی پھیلائی تو وہی قوم جو ہے وہ جہانگیر بن گئی جہاندار بن گئے انہوں نے اپنے جہان کو اس دنیا کو سجا دیا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر تیری تخیل سے فضوتر ہے و نصارہ اس میں شائع بیان کر رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو الفاظ ہی سے نقشہ کھینچ کے تیرے سامنے رکھ دوں لیکن تیری سوچ سے تیرے تخیل سے بھی فضوتر بڑا ہے وہ نصارہ جو میں تجھے دکھانا جا رہا ہوں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت ہو سیارہ اس میں شائع بیان کر رہا ہے کہ تجھے اپنے آبا سے تجھے اپنے آبا و اشتاد سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی تیرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تُو گفتار ہے تُو سے باتوں کا شوقین ہے وہ کردار ہیں وہ عمل کر کے دکھانے والے تھے تُو ثابت ہے تُو ساکن ہو گیا ہے وہ سیارہ اور وہ سیارے کی طرح متحرک تھے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسوانے ہم کو دے مارا اس میں اس شیر میں شائع بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے آبا و اشتاد سے جو میراس پائی تھی جو براست پائی تھی وہ ہم گوا چکے ہیں تو جب ہم نے وہ میراس ہی گوا دی تو کیا ہوا مسلمانوں کا کہ ہم سوال کا شکار ہو گئے ہمیں آسمان نے زمین پر دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آر سی شیر تھی نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی جارہ تو اس میں شائع بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا روتے ہو کہ آج اس کی حکومت ہے کل اس کی حکومت تھی تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس حالت میں ہیں تو شائع اس میں بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک آئینے مسلم ہے اور وہ ہمارا اسلام ہے ہمارا ذابطہ حیات ہے کہ جب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی قانون کی کسی بھی حکومت کی کسی اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو ایک آرزی شیہ ہے مگر وہ ان کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یا رب میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اس میں شائع بیان کر رہا ہے کہ جب وہ یورپ گئے اور انہوں نے وہاں یورپ کی لائف ڈیریاں دیکھیں اور اس میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں جو بھری بڑی تھیں تو وہاں پہ ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا کہ ہم مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے وہ یورپی لوگ یا مخبی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی قومتے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ شیئر کہا کہ وہ علم کے موتی ہمارے آبا کی جو کتابیں تھیں جو ہمارے آبا و اشتاد نے لکھیں تھیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے لیکن جب میں نے ان کو یورپ میں دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا شکریہ ہمارے آبا کی